عورت آزادی مانگ رہی ہے اللہ سے اور اللہ نے اسے کیا بنایا ہے اسے علمی نہیں اللہ تعالی نے جتنی چیزیں اس دنیا میں رکھی ہیں نا جن کے اندر کشش ہے سب سے زیادہ کشش اللہ نے عورت میں ڈالی ہے ابھی بھی اللہ سے کچھ اور مانگے گی ترتیب دیکھئے قرآن مجید کی زُيِّنَ لِنَّا سِحُبُّ الشَّحَوَات ہم نے انسانوں میں مردوں میں شہوت رکھی ہے لفظ شہوت کو ہم نے برا بنا دی ہے وگرنہ یہ شہوت فطرتی چیز ہے یہ اشتہا سے ہے یہ چاہت سے ہے یہ رغبت اور تمنا سے ہے اور قرآن مجید نے جب نفسوں کی بات کی ہے تو تشتہی کا لفظ بولا ہے اشتہا جنت میں بندہ جو جو مانگے گا جنت شہوات کی جگہ اللہ نے بنائی ہے دنیا ضروریات کی جگہ ہے مگر اس میں وریٹی رکھی ہے کہ تمہیں جنت میں کیسے نظارہ کروایا ہے کہ جنت میں یہاں تمہارا من کرتا ہے وہ من پورا نہیں ہوتا من کی مراد پوری نہیں ہوتی آرزو لیکن جنت میں تمہارا من جو چاہے گا وہ مل جائے گا جو خواہش کروگے وہ سامنے ہوگی فوری پوری کی جائے گی لیکن دنیا کے اندر میں نے عورت کو ضرورت رکھا ہے مرد کو ضرورت رکھا ہے دیکھئے اگر عورت نہ ہوتی ضرورت کیا ہے ضرورت ضرر سے ہے ضرر نقصان کو کہتے ہیں اگر اکیلے مرد ہوتے دنیا چل جانی تھی لیکن نقصان تھا کہ فصل نہیں رہنی تھی نسل نہیں بننی تھی گزارے ہو جانے تھے اکیلی عورت ہوتی جس گھر میں اکیلی عورت رہتی ہے گزارہ ہو جاتا ہے لیکن بدنامی بھی آتی ہے باتیں بھی آتی ہیں سو سو جملے بھی سننے پڑتے ہیں اور ضروریات زندگی جو ہیں وہ بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں معقولیت نہیں ہوتی فصل نہیں ملتی نسل نہیں ملتی اولاد نہیں ملتی سہارے نہیں ملتے گزارے پھر بھی ہو جاتے ہیں اس لیے دنیا کو ضرورت کی جگہ بنایا کہ جو چیز تیرے لیے نقصان دے ہو سکتی ہم تیرے وہ ضرر کو پورا کر دیتے ہیں ضرورتیں پوری کر لو دنیا میں خواہشات ہم آگے پوری کر دیں گے دنیا میں ہماری مان کے آؤ اگلی زندگی میں ہم تمہاری مانتے چلے جائیں گے یہاں قرآن کہتا ہے زوین الناس مردوں کے لیے انسانوں کے لیے ہم نے مزین کر دیا ہے خوبصورت حسین و جمیل بنا دیا ہے کن چیزوں کو من النساء اللہ نے سر فہرش طورت کو رکھا ہے اس کے بعد کہا ہے والبنین بیٹے پھر ولک والکناتیر المکنطرہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر کنتیر بھی بولا جاتا تو کافی تھا لیکن رب والکناتیر خزانے ہی خزانے مجموعے ہی مجموعے اور بندانہ ایک آدھے بینک بیلنسے نہیں بڑھتا اس کی کوشش ہوتی ہے ایک کمرے سے رہنا تو ایک کمرے میں ہی ہے اور وہ بھی ایک بیڈ پہ ایک چار بائی ہے بیٹھنے کی جگہ ایک کرسی ہے تیری میری اصل جگہ ایک مسلح یہ دو فٹ چار فٹ کی دو بائی چار کا مسلح کافی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہ زندگی گزار دی تھی اسی پہ زندگی گزاری ہے نماز پڑھتے ہیں تو سجدے کے لیے جگہ نہیں بچتی کیونکہ اہلیہ اس پہ لیٹی ہے اہلیہ لیٹ گئی ہے تو سجدے کی جگہ نہیں بچتی یہ تھی زندگی میرے محبوب کیچاتے تو جنت کے محل مل جاتے مگر آپ شہوات کی طرف نہیں گئے ضروریات تک رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا دوسرے نمبر پہ بیٹے تیسرے نمبر پہ سونے اور چاندی کے ڈھیر چوتھے نمبر پہ نشان زدہ جنگی گھوڑے مفسرین نے یہاں ہر قسم کی نئے دور کی سواری لکھی ہے ٹیگ لگے ہوئے یہ فلان گاڑی ہے یہ فلان گاڑی ہے یہ فلان گاڑی ہے والانعام یہ کسرت کے ساتھ چھپائے اور جانور والحرث اور کھیتی یہ کھیت دیکھ کے زمینے دیکھ کے چودری کہلاتا ہے زمیدار کہلاتا ہے یہ جانور دیکھ کے بزدار کہلاتا ہے آپ کو بتا ہے بزدار کا معنی کیا ہے بکریوں والے ریوڑ بہت عزت سمجھی جاتی ہے کہ جناب یہ قبیلہ یہ برادری ان کے اتنے وہ ہیں یہ اونٹھوں والے ہیں یہ فلان ہیں یہ بکریوں والے ہیں ان کے اتنے باڑے ہیں ان کا وہ ہے اللہ تعالی نے سارے ذکر کیے کہا ذالک متع الحیات الدنیا یہ دنیا کا مال ہے بس یہ دنیا کا مال ہے اور دنیا کے مال میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہا خیر متع الدنیا المرعہ السالحہ اس کائنات کا سب سے بڑا توفہ اور گفت اور مہنگا مال جو ساری دنیا بیچ کے بھی نہیں خریدا جا سکتے ایک عزت دار بیٹی بہو بہن بیوی کو تو وہ عورت ہے آپ کا ریٹ لگایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے غیرت مند باہیا عزت اور عبرو والی جو گھر کو جنت نمہ بنا دیتی ہے جس کے لئے آخرت میں جنت ہے اس کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی اور یہ ازادی مانگ رہی ہے ایک رات کی قیمت لگوانے کے لئے ازادی مانگ رہی ہے ایک گھنٹے کی قیمت لگانے والوں کے لئے یہ لائف ٹائم تیرا مرتے دھم بھی جاتے ہوئے بوڑی ہو کے ہڈیاں رہ گئیں پتہ جنازے میں کیا کہا گیا اللہم عبد الحدارن خیر منداری اللہ دنیا میں اس کی کوٹھیاں چھوٹی تھیں محلات چھوٹے تھے یہ بنگلے چھوٹے تھے جنت والے اصل بنگلوں میں تبدیل کر دے دنیا میں ایک عورت کے ساٹھ رشتوں سے تعلق ہوتے ہیں جب پیدا ہوتی ہے اللہ یہ ساٹھ رشتوں میں پوری طرح محبتیں نہیں مل سکیں عزتیں نہیں مل سکیں جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں ان ساٹھ رشتوں کو جنت کے اندر اس کو دے دے اور ان کو اس سے بہترین بنا کے تبدیل کر کے چینج کر کے نیا کر کے پھر عطا کر اللہ یہ شوہر کے قابل نہیں رہی تھی اس کی ہڈیاں نکل آئی ہیں یہ ہڈیوں کی مٹھ رہ گئی ہے اللہ اس کے اس کا گوشت اس کی جوانی نہیں اللہ اس کا شوہر بھی ایسا ہو گیا ہے اللہ اس کو بہترین خوبصورت حسین ترین بیوی بنا کے اس کے شوہر کو جوان ترین شوہر بنا کے جنت کے اندر ان دونوں کو پھر اکٹھا کر دے اس سے بڑھ کے بھی کوئی ازادی کچھ اور چاہیے جاؤ ساری دنیا بیچ کے پلاسٹک سرجری کروا کے دیکھ لو صرف چہرے کے تاثرات بھی تبدیل نہیں ہوں گے جو اللہ نے ترین چہرے کے اوپر بڑاپے میں بھی رکھے ہیں جوانی میں بھی رکھے ہیں بچپن میں بھی رکھے ہیں اس رب سے ازادی مانگی جا رہی ہے موسیقی 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 موسیقی